عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جب آئے تو اس وقت خدبہ دیا اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے برائی بری نہیں لگتی اور نیکی اسے وہ خوش نہیں ہوتا منافق کی نشانی یاد رکھو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ہے برائی اسے بری نہیں لگتی نہ ہی اس کی نیکی اسے خوش کرتی ہے اور منافق کی نشانی یہ ہے وہ اچھا عمل کرے تو اللہ سے نیکی کی امید بھی نہیں رکھتا اور برائی کرے تو اللہ کی سزا سے ڈرتا بھی نہیں یہ ہے منافق صحیح بخاری کی روایت منافق کون منافق کی نشانی کیا ہے نیکی کرے تو اسے خوشی نہیں ہوتی برائی کرے تو ڈر نہیں لگتا یہ ہے منافق نماز کو گیا نماز پڑھا لیکن خوشی نہیں ہوئی اس کو نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیا لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوئی صدقہ کیا خیرات کیا غریب کو دیا لیکن اس کو دے کے خوشی نہیں ہوئی اس کی وہ نیکی کرتے ہوئے اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ میں اب صدقہ کیا میں نماز پڑھا میں قرآن پڑھا میں اجتماع میں گیا میں دین کا علم سیکھنے کے لیے گیا اس کے بدلے میں اللہ مجھے اس کی بہترین جزا دے گا اس کا مجھے ثواب دے گا یہ امید ہی نہیں رہتی منافق کو بس ٹائم پاس کے لیے نہیں بھئی انہوں بلائے تو چلو جائیں گے گھر میں کچھ بھی کام نہیں ہے چلو چلے جائیں گے دوستوں کے ساتھ تھا کوئی نماز کو بلائے چلو جائیں گے نماز کے لیے پڑھ لیا گھر والے تنگ کر رہے چلو تھوڑا سا قرآن نکال کے پڑھ لیے دیکھ لیے چلو ہو گیا ہم ریکو گیا تو صرف ایسے ٹائم پاس کے لیے دیکھنے کے لیے شوخ کے لیے فوٹوز کے لیے گیا آ گیا قربانی بھی دیا تو سب لوگ دے رہے بلکے دے دیا نیکی کرتے ہوئے اسے خوشی نہیں ہوتی ہے منافق ہے برائی کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں ہوتا موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے اسے ڈرنے لگتا ماں باپ جیسے ہی چلے گئے کالیج سے دور ہو گئے باپ بھائی چھوڑ کے چلے گیا تو برخہ اتار کے بے پردہ ہو کے کالیج میں بیٹھی پارکوں میں گمی آئس کریم پارلر میں چلے گئے اسے ڈر نہیں لگتا یہ منافق ہے منافقات داڑی بھی ٹوپی رکھنے والے آج میں کیا بلوں گھروں کی حالت اتنی بری مسجدوں میں آئے تو کیا اللہ والے جی اتنی لمبی داڑی ہے ٹوپی ہے نیرشت پیزا ماں ہمیشہ کیا ہے ہاتھ میں تذبیر ہمیشہ ذکر کرنے والے لیکن گھر میں جا کے دیکھو بیوی سے پوچھو اس کی کی اس کی حالت کیسی اس کی حرکت کیسی ایسی بری بری گالیاں گندی گالیاں مار پیٹ ظلم زیادتی سود لیتا سود دیتا حرام طریقے سے مال کھاتا جھوٹی باتیں ملکہ تعویز بانتا لوگوں کی بہت سارے عقیدوں کو برباد کرتے ہوئے اس کے پاس نہ حلال کی تمیز حرام کی تمیز دیکھنے کے لئے مسجد میں بہت شریف لوگوں کے سامنے اچھا اور اپنے تنہائی میں جب جاتا ہے تو برا سے برا آدمی یہ منافق ہے کیونکہ دو موالا ہو گیا یہ تو دو چہرے ہیں اس کے مسجد میں ایک چہرہ ہے بازار میں ایک چہرہ ہے مسجد میں آئے تو اکتم شریف بن گیا بازار میں جا کے دیکھنا اس کی حرکتیں ہر ایک کو ایسی گندی گندی گالیاں دیتا یہ منافق ہے یاد رکھو اور کچھ لوگ نماز بھی کپڑتے ہیں لوگوں کے سامنے لوگوں کی بھیڑ میں نماز دیکھنے والے نہیں ہیں تو آرے میرے کو کیا کرنے فجر میں کوئی نہیں دیکھتا نا اس لئے سو جاتا زہر میں سب لوگ ملتے اثر میں مغرب میں سب لوگ ملتے اس لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ لیتا فجر میں اسے پوچھنے والا نے بیوی کو تو خود ڈر آ کے سو جاتا ہو نماز نہیں پڑھتا دو موالا منافق بولے اللہ کے رسول صلی اللہ یاد رکھو اس بات کو اللہ کا دوست اور باطنی طور پر اللہ کا دشمن نہ بن کیا ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لئے اللہ کا دوست باطنی طور پر اکیلے میں گیا تو اللہ کا دشمن نہ بن کیونکہ تو جب گناہ کرے گا تو اللہ کا دشمن بن جائے گا